خواجہ غلام علی مجدد دہلوی رحمت اللہ علیہ اب شجرے میں دیکھ لیں نا یہ تیرے صدی کے مجدد ان کے جتنے بھی خلفاء ہیں بڑے بڑے اولیاء اس میں نمبر بانے رہay اک اٹس نمبر پر حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے جو شیخ ہے نا تیس نمبر پر حضرت خواجہ مرزا جانے جانا رحمت اللہ ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قلبی ایسی کیفیت عطا فرمائی کہ میں پوری دنیا کے ساری اولیاء کے دلوں کو دیکھ لوں ایسے دیکھ سکتا ہوں جس طرح ہاتھ کے اندر گندم کا دانہ رکھا ہوں صاحب دلوائد اللہ نے ایسا کشف عطا فرمایا تھا تو پھر مرماتے کہ اس وقت دنیا میں خواجہ مرزا جانی جانا رحمت اللہ علیہ جیسا منور دلوالا گولی پوری دنیا کے اندر نہیں ان کے ایک مرید تے پھر خلیفہ بنے ان کا نام تھا قاضی سنہ اللہ پانی پتی مشہور نام ہے انہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہیں تفسیر مظہری غٹ تفسیر دے مضبط اور اکثر معارف القرآن جیدہ سر والے باقی تفسیر مظہری انہوں نے تفسیر مظہری اپنے شیخ کے نام پہ خواجہ مرزا جانی جانا رحمت اللہ علیہ اس وجہ سے تفسیر مظہری نام لکھی تو اللہ نے اس یہ اس کو پھر کسی نے شہید کیا تھا ان کا جو ایک جکٹ تھا جس کے اندر شہید ہوا ہے اچھ کے اندر ایک جگہ پھر کسی کے پاس ان کے ایک خلیفہ اچھ کے اندر بھی اتفان ہندوستان سے آئے تھے حضرت جیسے کل کل رات لو اچھ تب اڑیو بیانات کے لئے جاتے تھے حضرت جیسے اللہ اکبر کبیرہ ان کے عجیب زندگی تھی عجیب نازک مزاج تھے بارال لمبی ڈسکیشن ہو جائے گی ایک مرتبہ خواجہ غلام علی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کسی دعوت میں ایک مشتبہ لقمہ کہایا تھا حرام بھی نہیں تھا مشتبہ تھا اس کی وجہ سے چالیس دن میرے ایسے کفیت رہی کہ گناہ کا خیالات تھا وقت کے مجدد کو بھی پھر میں اپنے شیخ عزت خواجہ مرزا جانی جانا رہا مطلعے کے پاس روزانہ جاتا رہا وہ چالیس دن میرے اوپر توجہات ڈال دیتے تھے اللہ اکبر کبیر ابارہ آجاتے ہیں ولیکن ازا باع جلدها فالواجب ولی ان يتصدق بسمنه ملت балہ ملت Memory